بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ لڑکیوں کی ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ ٹائم سے پہلے ہو جاتی ہے اور کچھ لڑکیوں کا جو ہے وہ مس کیریج ہو جاتا ہے اور آج میں آپ کو مس کیریج ہوتا ہے تو اس کا حل بتاؤں گی اور اس کے علاوہ جو جن لڑکیوں کی ڈین سی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی یہ سب مسئلے ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈین سی میں اکثر ہی ایسا ہوتا ہے تو اندرونی صفائی جو ہے وہ آپ کی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ کو خونیا تو بہت زیادہ کم آنے لگتا ہے اور یہاں بہت ہی زیادہ تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ مسئلہ کرتا ہے اور آپ کے اندر اندرونی حصہ جوتا ہے اس کے اندر آپ کے لوتھرے ٹائپ چیز جوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور یہ سب مسئلے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو اندرونی صفائی ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو جو گند رہ جاتا ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آج اب میں آپ کو ایک آسان نقصہ بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنے اندرونی صفائی ہوت کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں آپ نے سب سے پہلے لینا کیا ہے کہ آپ نے اجوائیں لینی ہے ایک چمچ کے قریب پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرانا گھڑ لینا ہے پرانا گھڑ ایک چمچ کے قریب آپ نے لینا ہے اور دیسی گھی جو ہے وہ بھی آپ نے ایک چمچ کے قریب لینا ہے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے کہ کہوہ بنانا ہے کہوہ بنا کے آپ نے اپنی جب آپ کی ڈی این سی ہوئی ہوگی تو آپ کو مطلب بہت زیادہ اگر بلیڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو آپ نے اس کھاوے کو دن میں دو مرتبہ پینا ہے اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو اندر کا گند ہے جتنا بھی گند ہوگا وہ باہر آئے گا باہر آنے سے آپ کے اندر کی صفائی ہوگی آپ کو بلیڈ بہت زیادہ آئے گا لیکن اس سے کسی بھی قسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلیڈ زیادہ آنے کی وجہ یہ ہوگی کہ دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے وہ آپ کو اندر سے سٹرونگ کرے گا وہ طاقت دے گا اور اجوائن اور گھڑ جو ہوتا ہے وہ پرانا گھڑ اور اجوائن جو کڑوی ہوتی ہے اور گھڑ جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا کڑوا ہوگا پرانا اس وجہ سے وہ آپ کے اندر کی صفائی کرے گا اور یہ گند باہر کی طرف آئے گا اکثر ہوتین کے اندر جب لو تھڑے رہ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو کہتی ہیں جی دوبارہ سے اندر سے صفائی کروائیں لیکن ایسا کرنے سے اندر جو آپ کی بچے دانی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ زہم ہو جاتے ہیں اور وہ ورم سے ایک ورم ٹائپ چیز بن جاتی ہے یعنی کہ وہ اندر سے سفیلنگ ہو جاتی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نہیں کنسیب کر پاتی آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور میں آپ کو آج یہی مشبرہ دوں گی کہ کبھی بھی آپ اندرونی صفائی جو ہے یا ڈین سی جس کو کہتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو نہ کروائیں ازار بغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر کبھی بھی نہ لگوائیں میڈیسن ہے اس کے لئے آپ میڈیسن کا استعمال کریں یا پھر اس کے علاوہ ڈریپس بغیرہ ہیں آپ ڈریپس بغیرہ کا استعمال کریں اور دیسی جو علاج ہیں یا گریلوں نقصے ہیں جو ان کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو بچائیں ڈین سی کبھی بھی نہ کروائیں اگر بہت مجبوری ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے یا اس کے علاوہ مطلب آپ کا مسئلہ ڈین سی کے بغیر حل نہیں ہو سکتا تو پھر کسی بہت سی اچھے اور بہت سپیشلش ڈاستر سے کروائیں تاں کہ آپ کا یہ جو مسئلہ نہ وہ حال ہو جائے تو ڈریپ آپ کو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ڈریپ بغیرہ کا استعمال کروالے ازار کبھی بھی نہ لگوائیں شکریہ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو دبا دیں تاں کہ میری آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں آج کے لیے اتنا ہی کافی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ